بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرتِ علی شیرِ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول یاد آیا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فرمایا اگر وہ یاد نہیں عزت چاہتا ہو لیکن خاندانی نہ ہو کیونکہ کچھ لوگوں کی عزت خاندانی ہوتی ہے باپ بڑا ہوتا ہے امیر ہوتا ہے بادشاہ ہوتا ہے بیٹے کو بھی عزت مل جاتی ہے عزت چاہتا ہو لیکن خاندانی نہ ہو اور دوسرا فرمایا وہ عالمی غنی بننا چاہتا ہو لیکن اس کے پاس مال نہ ہو پیسہ نہ ہو نمبر تیر فرمایا وہ اپنا ہو اور دب دبا چاہتا ہو وقار چاہتا ہو لیکن اس کے پاس بادشاہت نہ ہو اور نمبر چار فرمایا وہ عزت اور تعارف چاہتا ہو لیکن اس کے بوٹر سو بوٹر نہ ہو اس کے ساتھ چلنے والے لوگ نہ ہو تو فرمایا اگر یہ آدمی چار چیزیں جو بندہ چاہتا ہو لیکن گھر نہ سکتا ہو دوبارہ 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 تاہتا ہو لیکن اس کے پاس بادشاہت نہ ہو نمبر چار فرمایا وہ عزت اور اپنا تعارف چاہتا ہو لیکن اس کے پاس بوٹر سو بوٹر نہ ہو تو فرمایا اگر کوئی آدمی یہ چار چیزیں چاہے ایسے اگر ہم کسی کو بھی جمع کر لیں سات رہ بھی مسلمانوں کو تو ہر کوئی یہی چاہتا ہے اور میں اگر کوئی آدمی یہ چار چیزیں چاہتا ہو تو اس کو چاہیے ایک کام کر لیں اور ایک کام چھوڑ لیں اور کرنے والا کام اللہ کی اطاعت کر لیں اور نہ کرنے والا کام اللہ کی نافرمانیوں کو چھوڑ لیں اللہ یہ چاروں چیزیں اس کو ٹرے میں رہن کے انعایت اطاعتا فرما دیں گے اگر وہ اللہ کی نافرمانی سے بچ جائے اللہ کی اطاعت میں آ جائے اللہ اس کو عزت بھی اطاعتا فرمائے گے اللہ اس کو غنی بھی کریں گے وغیر پیٹھ سکے اللہ اس کو روح اور قدبہ بھی اطاعتا کریں گے اللہ اس کو اس کا تعارف بھی کرنائے گے تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستو مولا علیہ کا یہ قول بہت قیمتی قبل ہے اس پر اللہ مجھے آپ کو ان سے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے